رات کا آخری پہر تھا سردی اتنی کی ہڈیوں کے اندر تک گس رہی تھی بارش بھی اتنی تیز کے جیسے آج اگلی پچھلی قصر نکال کر رکھ دے گئے میں اپنی کار میں دوسرے شہر کے ایک کاروباری دورے سے واپس آ رہا تھا اور کار کا ہیٹر چلنے کے باوجود بھی سردی محسوس کر رہا تھا دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ بس جلد اجلد گھر پہنچ کر بستر میں گس کر سو جاؤں مجھے اس وقت کمبل اور بستر سب سے بڑی نعمت لگ رہے تھے سڑک بلکل سنسان تھی حتیٰ کہ کوئی جانور تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا لوگ اس سرد موسم میں اپنے گرم بستروں میں سوئے پڑے ہوئے تھے جیسے ہی میں نے کار اپنی گلی میں موڑی تو مجھے کار کی روشنی میں بیگتی بارش میں ایک سایا نظر آیا اس نے بارش سے بچنے کے لیے سر پر پلاسٹر کے تھیلے جیسا کچھ اوڑا ہوا تھا وہ گلی میں کھڑے پانی سے بچتا بچاتا آہستہ آہستہ چل رہا تھا مجھے شدید حیرانی ہوئی کہ اس موسم میں بھی کوئی شخص اس وقت باہر نکل سکتا ہے اور مجھے اس پر ترس آیا کہ پتہ نہیں کس مجبوری نے اسے اس پہر اس دفانی بارش میں باہر نکلنے پر مجبور کیا میں نے گاڑی اس کے قریب جا کر روکی اور شیشہ نیچے کر کے اس سے پوچھا بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اس نے میری طرف دیکھ کر کہا شکریہ بھائی بس میں یہاں قریب ہی تو جا رہا ہوں اس لیے پیدل ہی چلا جاؤں گا میں نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا اس وقت آپ جا کہاں رہے ہیں اس نے بڑی مطانس سے جواب دیا مسجد میں نے حیرانی سے پوچھا اس وقت مسجد میں کیا کرنے جا رہے ہیں اس نے کہا میں اس مسجد کا موزن ہوں اور فجر کی آزان دینے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنے رستے پر چل پڑا اور مجھے ایک نئی سوچ میں گم کر گیا کیا آج تک ہم نے کبھی سوچا کہ سخت سردی کی رات میں توفان ہو یا بارش کون ہے جو اپنے وقت پر اللہ کی بلاوے کی صدا بلند کرتا ہے کون ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے کون ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ آؤ کامیابی کی طرف آؤ اور اسے اس کامیابی کا کتنا یقین ہے کہ اسے اس فرض کے ادا کرنے سے نہ تو سردی روک سکتی ہے اور نہ ہی بارش جب ساری دنیا اپنے گرم بستروں میں نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے وہ اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے اڑ جاتا ہے تب مجھے علم ہوا کہ یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہم پر مہربان ہے اور انہی لوگوں کی برکت کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے میرا دل چاہا کہ نیچے اتر کر اسے سلام کرو لیکن وہ جا چکا تھا تھوڑی دیر بار جیسے ہی فضاء اللہ کو اکبر کی صدا سے گونجی میرے قدم بھی مسجد کی جانب اٹھ گئے آج مجھے سردی میں مسجد کی طرف چلنا گرم بستر اور نیند سے اچھا لگ رہا تھا حدیث نبوی ہے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزن حضرات فضیلت میں ہم سے آگے بڑھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم بھی اسی طرح آزان کا جواب دیا کرو جس طرح وہ آزان دیتے ہیں پھر جب تم فارن ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تمہاری دعا پوری ہوگی